دوستو ساتھ اکتوبر سے چل رہی اسرائیل فیلسٹین کی لڑائی میں پچھلا ایک سبتہ بھی اسرائیل کے لیے کال ثابت ہوا کیونکہ اس نے ایک ساتھ اپنے تیس سینک ہو دیئے اور یہ نیوز خود اسرائیل کی میڈیا نے شو کی ہے اسرائیل جیسے چھوٹے دیش کے لیے جہاں پہلے سے ہی عبادی کافی کم ہے جہاں کی ملٹری میں سینکوں کی سنکھیا بھی کافی کم ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے اسرائیل امریکہ کے ناغریکوں کو بھی اپنی سینہ میں شامل کرتا ہے اس کے علاوہ وہ اپنے ہر ایک ناغریک سے کمپلسری ملٹری سرویس بھی لیتا ہے تب جا کر وہ اپنی سینہ کو منٹین رکھ پاتا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے ایک سینک کی موت بھی نارمل دیشوں کے سو سینکوں کی موت کے برابر ریشو کا نقصان دیتی ہے اسرائیل کی نیوز اجنسی ٹائمز اوف اسرائیل میں چھپی نیوز کے مطابق ان تیز مارے گئے سینکوں میں چار سینئر کمانڈر اور کچھ آفیسرز بھی تھے یہ سبھی سینک اتری گازہ میں شی جایا نام کے علاقے میں جب گسے تو وہاں موجود فیلسٹین کے میلٹینٹس نے ان کے اوپر فائلنگ شروع کر دی جسے ان اسرائیلی سینکوں کی موت ہو گئی اور اسی کے ساتھ ٹائمز اوف اسرائیل کی مطابق ان تیز سینکوں میں سولہ تو ائر فورس یونٹ کا حصہ تھے یہ وہی اسرائیلی لڑاکے تھے جنہوں نے دو سبتہ پہلے گازہ میں بہت تباہی مجھائی تھی اب اسرائیل کے اوفیشل آنکڑوں کے مطابق گازہ میں ان کے ابھی تک ایک سو پندرہ سینک مبالے جا چکے ہیں جبکہ اسرائیل کے ہی انڈیپینڈنٹ میڈیا سنستانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آنکڑے جھوٹے ہیں ریالیٹی میں اسے کئی گناہ زیادہ سینکوں کی جان گئی ہے دوسرے اس وار میں اسرائیل کے پاس جہاں پوری دنیا کے سب سے ایڈوانس ہتھیار موجود ہے وہیں فلسٹین کو ایران لگاتار ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ہتھیار لگاتار بھیجتا جا رہا ہے جس سے وہ اسرائیل کی سینہ پر کافی زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے اس کے علاوہ فلسٹین لگاتار دماغ سے کھیل رہا ہے بتا دے کہ جہاں اسرائیل کی سینہ کے ٹینکس یا ان کی سینہ کا پورا کافیلہ گزرنے والا ہوتا ہے تو ان کے انے سے پہلے ہی فلسٹین میں تباہ ہو چکے وہ گھر جو اب ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکے ہیں ان میں فلسٹین سینک ڈائنامائٹ بوم کو لگا کر چھپا دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب جب جنگ کے دوران اسرائیل کے سینک ان گھروں میں چھپنے کے لیے جاتے ہیں تو ان گھروں میں مجود ڈائنامائٹ بوم کو فلسٹین سینک بلاسٹ کر دیتے ہیں جسے اسرائیلی سینک مارے جاتے ہیں سیم ایسا ہی گازہ میں جو بیلڈنگس ایک دم ڈیمج ہو چکی ہیں ان کے پاس اگر اسرائیلی سینہ رکتی ہے تو خود فلسٹین کے لڑا کے ان بیلڈنگس کو اپنی ہتھیاروں کی مدد سے گراہ دیتے ہیں جسے اسرائیلی سینہ کو ناکیول نقصان ہوتا ہے بلکہ اسرائیلی لڑاکوں کو اپنی جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے دوستو بتا دے کہ گازہ میں زاتر جگہوں پر ٹینلز بنی ہوئی ہے اور وار کے دوران کئی اسرائیلی سولجرز فلسٹین کے لڑاکوں کا پیچھا کرتے ہوئے جب ان ٹینلز کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو گھات لگائے فلسٹینی لڑاکیں ان ٹینلز کو ہی بلاسٹ کر دیتے ہیں ایسا کر کے بھی وہ درجن و اسرائیلی سینکوں کو مار دیتے ہیں دوستو گازہ میں جہاں سے اسرائیل کی سینہ کا کافلہ گزرنے والا ہوتا ہے اسے پہلے ہی کئی لینڈ مائنز کو لگا دیا جاتا ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے لینڈ مائنز کیا ہوتا ہے تو بتا دے کہ لینڈ مائنز ایک ہیڈن بومب ہوتا ہے جسے چھپا کر زمین میں لگا دیا جاتا ہے اور جیسے ہی کوئی اس کے اوپر پیر رکھتا ہے تو اس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں اس طرح سے بھی کہ اسرائیلی سینکوں کو فیلسٹین لڑا کے موت کی نینز سلا رہے ہیں اس کے علاوہ ان لینڈ مائنز کے اوپر جب بھی کوئی آرمنڈ ویکل گزرتی ہے تو اس کے اندر بیٹھے سینک تو سرکشت رہتے ہیں لیکن لینڈ مائنز کے خطناک بلاس سے آرمنڈ ویکل کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ پھر وہ دوبارہ چننے لائک نہیں رہتی ایسے میں پاسی میں چھپے فیلسٹینی لڑا کے آرمنڈ ویکل میں موجود اسرائیلی سینکوں پر حملہ کر دیتے ہیں دوستو امریکہ کے ملٹری ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ لینڈ مائنز جیسے خطناک ہتھیاروں کو بنانے کی ٹیکنالوجی بھی ایران نے فیلسٹینیوں کو دی ہے کیونکہ ایران نے دوہزار تین میں ایراک وور کے دوران امریکہ اور انگلینڈ کے سینکوں کو اور ان کے ٹینکس کو اپنی انھی لینڈ مائنز کی ٹیکنالوجی کے بل پر کافی زیادہ نقصان پہنچا دیا تھا اور آج بھی اسرائیل کی سینک جس ٹینک کو یوز کر رہی ہے یا جن ہتھیاروں کا یوز کرتی ہے وہ زیادہ تر ہتھیار یہاں تو امریکہ کی ہوتے ہیں یا پھر ان سے انسپائر ہوتے ہیں اسے لینڈ مائنز ان پر کافی زیادہ ایفیکٹیو ثابت ہو رہی ہے اور انہیں کافی زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے ایسا نقصان کی آگے چل کر اپنی سولجرز کی جان کو بچانے کے لیے اسرائیل کی گورنمنٹ ایک بار پھر سیز فائر کے لیے یا پھر پیچھے ہٹنے کے لیے راضی ہو جائے اب دوستو اسرائیل کی انڈیپینڈنٹ میڈیا کا کیا کہہ رہا ہے جی ہاں دوستو ہر جگہ انڈیپینڈنٹ اور دلال دونوں طرح کی میڈیا موجود ہوتی ہے تو اسرائیل کی جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اسے یہ بخو بھی پتا ہے کہ اسرائیل لگ بگ دھائی مہینے میں اس جنگ کو نہیں جی سکا تو آگے وہ کیسے جیت پائے گا بھلے اس نے گازہ میں بہت تباہی مچا دی ہو لیکن اسے بھی کافی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اسرائیل کے کرپ پولیٹیشینز اپنی پارٹی اور اپنے آپ کو بڑاوہ دینے کے لیے اور چنتہ کا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے پیش کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا سنسطان ہارٹیز ڈوٹ کوم نے کافی کڑوی خبر چھاپی انہوں نے لکھا کہ اسرائیل کے نیتہ جو دعوے کر رہے ہیں انہیں اسرائیل کی سینہ پورا نہیں کر سکتی یعنی یہودیوں کو پتا چل گیا کہ وہ چالیس کلومیٹر کے گازہ میں نائنٹی سکسٹی سیون کے بعد سے آج تک قبضہ نہیں کر سکے جو شاید آگے بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ اب اسرائیل کو تین طرف سے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے اکتر میں لبنان کی طرف سے اس پر حملہ ہو رہا ہے دکشن پششم سے گازہ کی طرف سے اور ریٹ سی میں یمن کی طرف سے یہ سب ایران کے ان ہتھیاروں سے لیس ہے جنہیں رشیا بھی یوکرین میں یوز کر رہا ہے ایران پر امریکہ اور اسرائیل لگاتار اپنے ہتھیاروں کو ان کے دشمنوں کے پاس بھیجنے کا الزام لگا رہے ہیں لیکن ایران لگاتار اس بات سے انکار کر رہا ہے پھر بھی بلیک مارکٹ کے ذریعے یہ اتھیار سیریا ہوتے ہوئے اسرائیل کے دشمنوں کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں جن میں اسرائیل کا سب سے زیادہ نقصان ایران کی چھوٹی سے انٹی ٹینک مسائل اور چھوٹے چھوٹے ڈرانز کر رہے ہیں اسرائیل کی میڈیا کے مطابق ساتھ اکتوبر کو ہوئے حملے میں اور اس کے بعد سے اب تک راڈ انٹی ٹینک مسائل کا استعمال کافی زیادہ ان کے خلاف کیا جا رہا ہے راڈ ایک ایرانی ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے طوفان اس انٹی ٹینک مسائل کو ایران نے آج سے کافی سال پہلے انیس سو اٹھاسی میں بنایا تھا اور تب سے لگاتار یہ اسرائیل کے خلاف کافی زیادہ بار استعمال کیا گیا ہے کیونکہ آج سے کافی سال پہلے سال دوہزار چھے میں لیبنان وار ہوا تھا تب بھی اسرائیل کو اس انٹی ٹینک مسائل سے اپنے کئی ٹینکس گوانے پڑ گئے تھے یہ گائیڈڈ سسٹم کے ساتھ تئیس کلو کی ہو جاتی ہے زیادہ بھاری نہ ہونے کی وجہ سے اس سینک بینہ کسی ویکل کے بھی لے کر موف کر سکتے ہیں اس سے ریشیا کی ملیوکتہ انٹی ٹینک مسائل سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے چاس سو میٹر سے لے کر تین کلومیٹر دور موجود ٹینکس کو یہ انٹی ٹینک مسائل آرام سے شتی گرست کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایران کے ابابل ڈرون کا یوز بھی اس وار میں کافی زیادہ کیا گیا ہے اس انمینڈ ایریل ویکل کو ایران کی حیثا کمپنی بناتی ہے اور اسی کے استعمال کر کے یمن ہودیس نے کئی ازرائیلی شپس اور اس کے سپورٹر دیشوں کی شپس کو بھی ریڈ سی میں نقصان پہنچایا ہے اس ڈرون کا یوز بھی ازرائیل کے خلاف لیبنان وار میں دوہزار چھے میں کیا گیا تھا یہ ڈرون چالیس کلو کا وارہٹ لے کر تین سو ستر کلومیٹر پر آور کی میکسیمم سپیڈ سے ایک سو بیس کلومیٹر کی رینج میں دشمن پر حملہ کر سکتا ہے اس کے لمبائی نو فٹ پانچ ہنچ اور اس کے پنکھوں کا فیلاب دس فٹ آٹھ ہنچ تک ہوتا ہے ان سب ہی ہتھیاروں نے ازرائیل کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے کہ اب وہاں کی میڈیا بھی یہ کہنے لگی ہے کہ یہ جنگ ازرائیل لگ بگہار رہا ہے دوستو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ازرائیل فیلسٹین سے جوڑی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو بھی ضرور انتر لینا دھنے وال